وحمن الرحیم ویلکم بیک تو یوٹیوب چینل آج ہم فاؤنڈیشن آف ایڈوکیشن کے بارے میں پڑھیں گے کہ تلیم کی بنیادیں کیا ہیں سوال دیکھیں تلیم کی اہم بنیادیں کون کون سی ہیں کسی ایک کی وضاحت کریں تلیم کی اہم بنیادیں ایمپورٹنٹ فاؤنڈیشن آف ایڈوکیشن تلیم کی بنیادیں چار ہوتی ہیں کہ تلیم کن بنیادوں پر جو ہے نا وہ دی جاتی ہے وہ ہے ایک ہوتی ہے آئیڈیولوجیکل فاؤنڈیشن دوسری ہوتی ہے فلوسوفیکل فاؤنڈیشن تیسری ہے نفسیاتی یعنی کہ سائیکولوجیکل فاؤنڈیشن اور چوتھی ہوتی ہے سوشیولوجیکل اینڈ ایکنومیکل فاؤنڈیشن تو سب سے پہلے ہم تلیم کی نظریاتی بنیادیں ریڈ اوٹ کریں گے ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم کریں گے نظریاتی بنیادیں یہ تلیم کی نظریاتی بنیادیں ہیں تو ہم یہ اب ریڈ اوٹ کریں گے تو لیٹس بگن تو ہر ملت یا معاشرے کا کوئی نہ کوئی نظریہ ہوتا ہے ہم پاکستانی ہیں ہم مسلمان ہیں ہمارا اپنا نظریہ ہے جو انگریل ہیں کرسٹین ہیں یورپین ہیں تو ان کا اپنا نظریہ ہے ہر ملت یا معاشرے کا کوئی نہ اپنا نظریہ ہوتا ہے انسان کا نظریہ حیات ہی اسے جانوروں سے ممتاز کرتا ہے جو جانور ہوتے ہیں ان سے ممتاز ہمیں یہ نظریہ ہی کرتا ہے ایک ہی نظریہ حیاترکھنے والے لوگ ایک ہی معاشرے کو جنم دیتے ہیں اور پھر یہ معاشرہ اپنے نظریات حیات کی روشنی میں اپنے مقاصد تعلیمتیم کرتا ہے اور پھر تعلیم کے ذریعے نے مقاصر کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے جہاں پر ہم نہ مسلمان ہیں ہم نے مسلمان ہونے کے ناتے سے ہمارا یہ نظریہ تھا کہ نظریہ اسلام ہے ہمارا نظریہ کیا ہے؟ نظریہ اسلام اور ہم نے پاکستان حاصل کیا کہ ہم اپنے نظریات کے مطابق جو ہے نا وہ پاکستان میں زندگی گزار سکیں پھر ہم نے جب پاکستان حاصل کر لیا پھر ہم اپنے مقاصد تعلیم متعین کیے کہ ہمارے تعلیم حاصل کرنے کے کیا مقصد ہیں پھر ان کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے نا تعلیم کو جو ہے نا وہ ذریعہ بنایا ہر قوم پہلے اپنا نظریہ حیات متعین کرتی ہے اور پھر اس کے مطابق اپنی نئی نظروں کی تربیت کے لیے ایک نظام تعلیم متشکیل دیتی ہے ہر قوم پہلے جو ہے وہ اپنا نظریہ حیات آئیڈیالوجی پیش کرتی ہے پھر اس کو اپنی نظروں تاک منتقل کرنے کے لیے تعلیم نظام تعلیم ایڈوکیشن سسٹم تعرف کرواتی ہے کہ ہم نے یہ جو نظریہ ہے ہم نے تو ایک دن مار جانا ہے یہ ہماری آنے والی نصروں تاک کیسے منتقل ہو پھر اس کے لیے وہ تعلیم کا بندبست کرتے ہیں کوئی بھی نظریہ حیات زندگی کوئی بھی نظریہ حیات زندگی کے بارے میں چاند بنیادی سوالات کے جوابات تیجے میں وجود میں آتا ہے کوئی بھی نظریہ ہو وہ یہ زندگی کے بارے میں چاند سوال پوچھتا ہے مثلا اس کائنات کا خالی کون ہے کائنات میں انسان کا مقام کیا ہے Who is the creator of this world What is the value What is the status of human in this universe اس کائنات اور انسان کی تخلیق کا کیا مقصد ہے What is the purpose of this universe and the creation of man کیا موت کے بعد دوبارہ زندگی ہے یا موت ہی اس زندگی کا انجام ہے اگر ان کا خالق ہے تو اس خالق کے ساتھ انسان کا رشتہ کیا ہے جب ہمیں ان سوالوں کو پڑھتے ہیں پھر ہمیں اسلام ہم دیکھتے ہیں مثلا اسلام کے روح سے ان سوالوں کے جواب بات دینے کی کوشش کرتے ہیں کائنات کیا ہے یعنی کہ یہ دنیا کیا ہے کائنات میں انسان کا مقام کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں خلیفہ بنا کے بیجا ہے جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا تو پھر فرشتوں سے کہا کہ انہیں سجدہ کریں تو صاحب نے انکار کیا صاحب نے سجدہ کیا لیکن اب لیس نے انکار کیا تو پھر جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے انسان کو اپنا خلیفہ بنا کے بیجا ہے یہاں پر تو انسان کا مقام خلیفہ ہے خلیفہ کے طور پر ہے اس دنیا میں ہمارا کیا مقصد ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر و اذکار کرنا کیا موت کے بعد دوبارہ زندگی ہے ہمارا یہ عقیدہ ہے مسلمانوں کا کہ آخرت میں ہوگی یعنی کہ ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے آخرت پر ہی مارا ایمان ہے تو ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ رشتہ کیا ہے تو یہ بھی ہمیں بتایا کہ کیا رشتہ ہے ہم اس کے خلیفہ ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں خلیفہ بنا کر بیجا ہے اس دنیا میں وہ ہم سے بہت پیار کرتا ہے ہم ایک بار اللہ تعالیٰ سے معافی دل سے مانگیں ہمارے زمین سے لے کر آسمانوں تک ہوں گناہ تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے یہ وہ بنیادی سوالات ہیں جن کے صحیح جوابات کی روشنی میں نظریہ حیات کا تیین ہوتا ہے اور اس سے افراد معاشرہ کے لیے تعلیم کی بنیادیں تیہ ہوتی ہیں اسلامی نظریہ حیات کیا ہے اسلام کا کیا نظریہ حیات ہے یعنی کہ زندگی کا نظریہ اسلامی نظریہ کیا ہے اسلام زندگی کے بارے میں کیا نظریہ دیتا ہے پاکستانے کے سلامی ملک ہے ہمیں پتا ہے کہ پاکستانے کے سلامی ملک لہذا اسلامی نظریہ حیات کے بارے میں جانا ضروری ہے اسلامی نقطہ نظر سے یہ مادی کائنات اللہ تعالیٰ کے حکم سے وجود میں آئی اسلام میں پتا ہے کہ ہمیں کہ اللہ تعالیٰ نے کن کہا تھا تو یہ ساری دن دنیا وجود میں آئی اس کائنات کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ اس کائنات کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا اور انسان کو جاننے سوچنے اور سمجھنے کی قوتیں عطا کی یعنی کہ انسان کو پھر اس دنیا کو جاننے سمجھنے کی قوتیں بھی عطا کی نیکی اور بدی کی تمیز دی اسے اپنی سوچ ارادے اور عمل کی آزادی دی اس کائنات صرف کے اختیارات بخشنے کا مقصد آزمائش اور امتحان ہے کہ وہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کو مان کر اور نافذ کر کے اس کائنات کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق دھالے انسان کا مقصد کیا ہے انسان کا مقصد تخلیق عطاعتِ الٰہی ہے عطاعتِ الٰہی ہے یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عطاعت کرے انسان اپنی ذنگی میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی اور تربیت کا محتاج ہوتا ہے یہ ہدایت انبیاء کے ذریعے انسانوں کو عطا ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے ایک لاکھ چوبیس ہزار پر گمبر بیجے کہ وہ انسانوں کی ہدایت کریں یہ ہدایت قرآن مجید اور سنتِ رسول کی صورت میں مجود ہے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہمارے آخری نبی ان کو بیجا اس سے پہلے بھی نبیوں کو بیجا لیکن آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور ان پر جو کتاب نادل ہوئی وہ قرآن مجید ہے تو ہمارے لئے ہدایت کی صورت میں یہ دونوں چیزیں موجود ہیں قرآن بھی اور سنت رسول بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے فرمایا ہے کہ جو بھی میری سنت کو اور قرآن مجید کو پکڑے رکھے گا وہ کبھی گمران نہیں ہوگا انسان ہر معاملہ میں اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دا ہے اور قیامت کے روز یہ جواب دہی لازمی ہے اسلامی نظریہ حیات کے مطابق یہ کائنات حقیقی وجود رکھتی ہے اور انسان کو اس کائنات میں ایک زمان درانہ اہم کام حاصل ہے اس کائنات کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے وہی انسان کا پیدا کرنے والا ہے اس کی حاکمیت اللہ کو ماننا اور اسی کی مرضی کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا اس تصور کا واضح تقاضہ ہے اس سلسلے میں آرے عمل وہ تعلیمات ہیں جو آخری الہامی کتاب قرآن مجید اور آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوائے حسنہ پر مشتمل ہیں اسلامی نظریہ حیات دوسرے مذاہب کی طرح زندگی کو دین اور دنیا کے دونوں دو خانوں میں تقسیم نہیں کرتا بلکہ دونوں کو سال لے کر چلنے کی ہدایت کرتا ہے اسلام زندگی کے تمام شعبوں کی تعمیر و تشکیل کرتا ہے اسلامی نظریہ حیات کا اصل مدہ روئے زمین پر خدا کے حکم اور قانون کا نفاظ انفرادی رشتمائی زندگی کے رضائے الہی کے تابع کرنا ہے زندگی کے تمام شعبوں کی طرح یہ تصور تعلیم قوم بھی اپنے دہرہ کار میں شامل کرتا ہے اور اپنے مخصوص تقاضوں کے مطابق نظام تعلیم کی تشکیل کرتا ہے ہم نے یہ دیکھا ہے اتنی سلائیڈز میں کہ تعلیم کی نظریاتی بنیادیں کیا ہوتی ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ آئیڈیالوجی آئیڈیا سے لفت نکلا ہے کہ ہر قوم کا اپنے اپنا آئیڈیا ہوتا ہے کوئی کہتے ہیں ہمیں دنیا میں ترقی کرنی ہے کوئی کہتے ہیں یہ کرنا ہے ہر قوم کی اپنی اپنی آئیڈیالوجی ہے اپنی اپنی بوکس ہیں وہ انہی کو فولو کرتے ہیں ہم جیسے کہ مسلمان ہیں تو ہم قرآن اور سنت کو زیادہ فولو کرتے ہیں اور پھر دنیاوی زندگی کو بھی تھوڑا سا کرتے ہیں لیکن ہماری زیادہ مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا ہوتا ہے تو اس لئے ہمارے نصاب میں اسلامی آدھ جو ہے وہ لازمی مضمین کے طور پر موجود ہے یعنی کہ ہر جو بھی معاشرہ ہے جو بھی ہے اس کا نظریہ ہے جب وہ کٹھے ہو جاتے ہیں ایک ہی نظریہ کے لوگ تو معاشرہ بنتا ہے تو وہ کہتے ہیں یہ جو ہمارے نظریہ آتے ہیں وہ اگلی نسلوں میں منتقل ہوں تو پھر وہ تلیم کا بندبست کرتے ہیں کتابیں لکھتے ہیں تو پھر وہ تلیم اپنے نظریہ کے مطابق جو ہے نا وہ سیٹ کرتے ہیں مقاصد تلیم ہر جو کنٹری ہے ہر جو معاشرہ ہے اس کے اپنے اپنے ہیں تو ہمارے اپنے ہیں ہم مسلمان ہیں ہمارے مقاصد تلیم اپجیکٹیو آف ایڈوکیشن آر ڈیفرنٹ فروم ادر کنٹریز آف دا ورلڈ وہ اپنے جو اپجیکٹیو ان کے جو ہوتے ہیں ایڈوکیشن کے وہ مختلف ہیں ہمارے اپنے ہیں تو جو آئیڈیالوجیکل فونڈیشن ہوتی ہیں وہ آئیڈیاز پر منحصر ہوتی ہیں ڈیپینڈ کرتی ہیں تو ہمارا کیا نظریہ ہے اس کائنات کے بارے میں ہم کیا چاہتے ہیں تلیم سے پھر اس کے مطابق ہم اپنے مقاصد تلیم جب سیٹ کر دیتے ہیں پھر نصاب ہم ان مقاصد تلیم کو حاصل کرنے کے لیے ترتیب دیتے ہیں تو اس میں ہم نے یہ اس چھوڑی سی ویڈیو میں ہم نے تلیم کی فونڈیشن آف ایڈیوکیشن ان کی چار اقسام کے نام یاد کی ہیں ایک آئیڈیالوجیکل ایک فلوسوفیکل ایک سائیکولوجیکل اور ایک سوشیولوجیکل انڈ اکنومک فونڈیشن اور آج تلیم کی نظریاتی بنیاد ہیں یعنی کہ آئیڈیالوجیکل فونڈیشن کے بارے تعریف جو ہے نا انٹرڈکشن آف آئیڈیالوجیکل فونڈیشن کے بارے میں پڑھا ہے آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی پلیز سبسکرائب لائک اور شیئر می چینل اس کے بعد ہم نے یہ پڑھنا ہے پوائنٹ اسلامی نظریہ حیات کے مدردہ انوانات کے تحت وضاحت کر سکیں یہ اب ہم اگلی ویڈیو میں پڑھیں گے ٹھیک ہے تب تک کے لیے اللہ حافظ نیکس ویڈیو میں پھر ملیں گے پلیز سبسکرائب می چینل تینک یو